اسلام علیکم خوش آمدی دن ویلکم ٹا اینیمیلیا ڈاٹ پی کے میں ہوں آپ کا ویڈ ڈاٹر فرکان مل فیور کے بارے میں بات کریں گے نام سے ایسے لگتا ہے کہ یہ کوئی دودھ کا بخار ہے ایسا نہیں ہے مل فیور کسے کہتے ہیں بیسیکلی جب آپ کی فیمیل ڈوپ بچے دینے والی ہوتی ہے اس سے ایک سے دو ہفتے پہلے اس کا کچھ نہ کچھ دودھ آنا شروع ہوجاتا ہے وہ پروپرلی دودھ نہیں آتا کوئی ڈراب بائی ڈراب دودھ آتا ہے وہ ایک انڈکیشن ہوتی ہے ایک علامت ہوتی ہے کہ آپ کی فیمیل ڈوپ پریگنٹ ہے اور وہ انقریب بچے دینے والی ہے اب ہوتا یہ ہے کہ جب وہ ڈیلیور کرتی ہے تو ڈیلیور کرنے کے بعد اس کی باڈی سے بہت زیادہ دودھ باہر نکلتا ہے زیادہ دودھ کے اندر کیلشیم ہوتا ہے تو کیلشیم اس کی باڈی کے اندر پورا ہوگا تو وہ اپنے پپس کو دودھ بھی پلائے گی اور اس کی باڈی کے اندر کیلشیم لیول بھی مینٹین رہے گا اگر اس کی باڈی میں کیلشیم ہے ہی نہیں تو اس کی جو بونز ہیں وہاں سے کیلشیم نکلے گا اس کی باڈی میں کیلشیم کی کمی ہوگی جس کی وجہ سے جو بلڈ کیلشم لیول ہے وہ کم ہو جائے گا بلڈ کیلشم لیول کم ہو گیا تو اس کنڈیشن کو ہم ملک فیور کہتے ہیں اور اس کنڈیشن کے بعد جو پیٹ کی حالت ہوتی ہے اس میں جو سائنز ہیں وہ مائنر بھی ہوتے ہیں اور سویر بھی ہوتے ہیں اب جو زارہ تر بریڈ اس بیماری میں افیکٹ ہوتی ہے وہ سمال بریڈز ہیں جس لائک چواوا اس کے علاوہ انگلیس سیٹرز اگر ان کے مائنر سیمٹمز کی بات کی جائے انیشل جو سائنز ہوتے ہیں وہ اینیمر رسلس ہو جاتا ہے بے چین بہت زیادہ پینٹنگ ہوتی ہے تیزی سے سانس لیتا ہے ڈرولنگ ہوتی ہے سٹیف مومنٹ ہو جاتی ہے یعنی اس کا جسم پوڑا اکڑ جاتا ہے اور کھانا پینا کم ہو جاتا ہے اور الٹی ہوتی ہے یہ شروع کی علامت ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا پیٹ اس شروع کی علامت میں آ چکا ہے اور وہ بہت زیادہ کمزور اس طرح کی علامت ظاہر کر رہا ہے تو فوراں ہی جو پپیز ہیں ان کو لیدہ گر کے کیر میں رکھیں ان کو ملک ریپلیسر شروع کروا دیں اگر آپ کو نہیں پتا کہ کون کون سی دودھ وغیرہ آپ اپنے پیٹ کو اس کنڈیشن میں دے سکتے ہیں جو نیو بون پپیز ہیں اس کی دو ویڈیوز کا لنک میں نیچے دے دوں گا اس کے علاوہ جو سویر سائنس ہیں اس میں لاؤس آف کوارڈینیشن انیمل کھڑا ہوگا نیچے گر جائے گا سارے کے سارے جسم کے مسل سخت ہو جاتے ہیں ٹیمرز آنا شروع ہو جاتے ہیں جھٹکے آنا شروع ہو جاتے ہیں وہ کھڑا نہیں ہو پائے گا سر جھٹکنا شروع ہو جائے گا ٹیمپریچر اس کے انڈیشن میں بہت زیادہ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ سویر کیسز میں پوری باڈی کے اندر جھٹکے آنا شروع ہو جاتے ہیں اور اینیمل سٹروک میں چلا جاتا ہے یہ اس کے سویر سائنس ہیں اب اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ بہت ہی سمپل سا ہے دیفینیٹلی کیلشم کی کمی ہے تو کیلشم کی ڈریپس ہی لگائی جاتی ہیں بہت سلو آئیوی کیا جاتا ہے کیونکہ تیمپریچر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اور ساتھ میں کچھ گلوکوز ایٹسٹرہ بہت ساری دوسری میڈیکیشن بھی کی جاتی ہے باڈی کو مینٹین کرنے کے لیے اس کا ٹیمپریچر کو بھی مینٹین کیا جاتا ہے سب سے زیادہ احتیاط اس میں یہی کرنی چاہیے جو آپ کو لگ بھی رہا ہوگا کہ کیلشم کی کمی ہے تو کیلشم کو آپ نے پورا کرنا ہے دیورنگ پریگننسی پریگننسی کے درمیان میں آپ کیچپ پورا کر سکتے ہیں آپ نے بیلنس ڈائیٹ دینی ہے اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دودھ اور روٹی دے رہے ہیں تو دودھ اور روٹی سے ہم اپنے پیٹ کو بلکل مینٹین رکھ سکتے ہیں ایسا بلکل نہیں ہے آپ مینٹین تو رکھ سکتے ہیں اپنے پیٹ کی ڈائیٹ کو لیکن اس کی باڈی کے اندر بہت ساری اور بھی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جیسے کہ ملٹی وائٹ آمانز اس کے پپیز کو گروہ کرنے کے لیے پورٹین بھی چاہیے باقی چیزیں بھی چاہیے تو دودھ اور روٹی سے اس کو ہو سکتا ہے کہ کیلشم تو مل جائے لیکن دیفینیٹلی اس کو اور بھی چیزوں کی ضرورت ہے تو اس کی پپیز کی گروہ نہیں ہوگی تو آپ نے بیلنس ڈائیٹ میں ڈائیٹ دینی ہے اب بیلنس ڈائیٹ میں زیادہ در ڈوک فوڈ آ جاتے ہیں تو کوشش کیا کریں ڈوک فوڈ ضرور ایڈ کریں اگر آپ ہوم میٹ فوڈ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہوم میٹ فوڈ کے اندر ہی ڈوک فوڈ ایڈ کر کے دے دیں اب موسکہ لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ ایکسٹرنل سورس پہ کیلشیم بھی بہت زیادہ استعمال کرواتے ہیں جیسے اوس نے بی کیلشیم پی وغیرہ ایکسٹرنل سورس میں بھی کیلشیم نہیں زیادہ استعمال کروانا چاہیے کیونکہ جو اس کی باڈی ہے وہ زیادہ تر ریکوگنائز نہیں کرتی پہشانتی نہیں ہے کہ جو بونز والا کیلشیم ہے اور جو بلڈ کیلشیم ہے وہ آپس میں کوڈینیٹ ہوتے ہیں اب باہر سے ایکسٹرنل کیلشیم دیں گے تو وہ باڈی ریکوگنائز نہیں کر سکتی کہ بلڈ کیلشیم لیول کتنا ہے تو کوشش کیا کریں زیادہ کیلشیم بھی نہ دیں ڈائیٹ آپ بیلنس رکھیں گے تو دیفنیٹلی اس کی کیلشیم کی لیول اس کا ویسے بھی پورا ہو جائے گا اس کے علاوہ پیرہ تھائی رائیڈ کا ایشیو ہوتا ہے یہ بسیکلی ایک گلینڈ ہوتا ہے اگر اس کے اندر کوئی ایشیو چاہتا ہے تو اس وجہ سے بھی جو بلڈ کیلشیم لیول ہے وہ ڈاؤن رہتا ہے اس کے اندر ایشیوز رہتے ہیں اس کے علاوہ اگر پپیز کا لیٹر بہت زیادہ ہے بچے بہت زیادہ ہیں تو اس وجہ سے بھی جو دوس کی کیلشیم کے لیول ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ ان ساری چیزوں کا آپ خیال کریں گے اور امید کرتا ہوں کہ اگر آپ کی فیمیل پریگنٹ ہے تو آپ ان چیزوں پر غور کر کے آپ اپنے پیٹ کو ہیلذی رکھ سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آئیے اور اگر پسند آئیے تو پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے اور پلیز اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتا ہے خدا حافظ